بسم اللہ الرحمن الرحیم محتشم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج کے اس موضوع میں ہم اسلام کے تصور حرام پر بات کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے کلمت الحق کو جاری فرما دیں سب سے پہلے اپنے موضوع کی ابتدائن الفاظ میں کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام ٹھیرایا ہے وہ انسان کے لئے خرابی اور نقصان کا باعث ہوتی ہے اگرچہ وہ وقتی طور پر ہماری سمجھ یا عقل میں آئے یا نہ آئے چنانچہ جو چیز خالص نقصان کا باعث ہے اسے اسلام نے حرام قرار دیا اور جو چیز خالص فائدے کا باعث ہے اسے اسلام نے حلال قرار دیا علاوہ عزی جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہو اسے بھی شریعت نے حرام قرار دیا اور جس کا نفع اس کے نقصان سے زیادہ ہو تو اسے شریعت نے حلال قرار دیا ہے اس کی وضاحت قرآن کریم نے شراب اور جوے کے معاملے میں اس طرح سے کی ہے وہ تم سے شراب اور جوے کے متعلق پوچھتے ہیں کہو ان دونوں چیزوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے تھوڑے فائدے بھی ہیں لیکن جو ان کا گناہ ہے وہ ان کے فائدے سے بڑھ کر ہے ایک مسلمان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اس نقصان اور برائی کو جان لے جس کی وجہ سے اسلام کسی چیز کو حرام کیا ہے ممکن ہے کہ اس کا علم بھی کم ہو اور اس کی برائی بھی ابھی ظاہر نہ ہوئی ہو اور بعد کے زمانے میں ظاہر ہو جائے مومن کا کام تو حکم خداوندی کی اطاعت ہے مسلم اسلام نے سور کا گوشت حرام کیا تو وہ نجس جانور ہے اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ سور میں محلق جرسیم ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے نقصان دے ہیں یہی معاملہ شراب کے ساتھ بھی ہے اب دوسرے نمبر پہ بات کی جائے تو اسلام سہولت اور آسانی کا دین ہے اس نے جس چیز کو حرام ٹھہرایا ہے اس کا نعم البدل بھی تو اطا کیا ہے نا آج مغربی ممالک میں یورپین کڈریز میں اسلام کے سخت ہونے کا ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام بہت خوشک مذہب ہے اس میں بہت سختی کی جاتی ہے اس میں ہر چیز پر پابندی لگائی گئی ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے جدھر اسلام نے پابندیاں لگائی ہے تو اس کا نعم البدل بھی تو اطا کیا ہے جس سے لوگوں کی ضروریات بھی پوری ہوتی رہیں اور وہ حرام سے بھی بے نیاز ہو جائیں فور ایگزامپل اسلام نے سود کو حرام ٹھہرایا ہے تو اس کے عوض نفع بخش تجارت کو تو حلال کیا نا ریشم مردوں کے لیے حرام ہے لیکن اس کے علاوہ دیگر لباس تو آپ کے لیے حلال قرار دیئے ہیں نا اس کے علاوہ زنا کو حرام قرار دیا گیا تو نکاح تو جائز ہے نا کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بلا وجہ مشکت تنگی اور سختی نہیں چاہتے بلکہ وہ تو انہیں آسانی اور رحمت سے نوازنا چاہتے ہیں تیسرے نمبر پہ جو بات یہ کہ اسلام کا ایک اصول یہ ہے کہ جو چیز حرام کا باعث بنے وہ بھی حرام ہے اس طرح اسلام نے حرام کے ذرائع کا بھی صد باب کر دیا مثال کے طور پر اسلام نے زنا کو حرام قرار دیا تو اس کے اسباب اور محرکات کو بھی حرام قرار دیا مثال کے طور پر فور اگزامپل عورت کا زمانہ جاہلیت کی طرح بند سور کر میک اپ کر کے باہر نکلنا بلا وجہ مرد و عورت کا اختلاط براہنا تصویر فہش لٹریچر وغیرہ فہش گانے وغیرہ پھر اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ گناہ گار صرف وہ شخص نہیں جو حرام کا مرتقب ہوا ہے بلکہ اس گناہ میں وہ تمام لوگ شریک ہیں جو اس گناہ میں کسی نہ کسی حیثیت سے معاون رہے ہیں جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف شراب پینے والے پر لانت فرمائی بلکہ شراب نچوڑنے والے پر شراب بیچنے والے پر شراب خریدنے والے پر بھی لانت فرمائی ہے پس جو چیز کسی طور پر بھی حرام میں معاونت کا باعث بنے حرام ہے چوتھے نمبر پر اسلام نے نہ صرف ان ظاہری وسائل کو حرام قرار دیا جو حرمت کا باعث ہوں بلکہ ان تمام شیطانی ہیلوں کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے جس کے پس پردہ وہ حرام کو حلال قرار دیا جا سکے مثال کے طور پر جیوز نے یہودیوں نے ان کی ہاں جومل سبت کو مچھلی کا شکار کرنا حرام تھا لیکن انہوں نے ہیلہ جوئی سے اسے حلال کر لیا جس کے سبب پر ان پر عذاب نازل ہوا پھر کسی حرام چیز کا نام یا اس کی شکل بدل دی جائے جبکہ اس کی اصل حقیقت اپنی جگہ برقرار رہے یہ بھی ایک شیطانی ہیلہ ہے جو حرام ہے فور اگزامپل آج کل اخلاقی اخلاق سوز ڈانس کو جس طرح فن کا نام دے دیا گیا ہے شراب کو روحانی مشروب کو مشروب کو اور سود کو نفع کے نام سے موسوم کر دیا گیا ہے یعنی کہ چیز وہی ہو صرف اس کی پیکنگ چینج کر دی جائے جیسا کہ مثال کی طور پر اگر آج آپ کے ہاں پیکنگ میں کوئی مٹیریل آتا ہے مثال کی طور پر اگر آپ مکڈونلڈز کی اگر کوئی پروڈکٹ خریدتے ہیں اس کے اوپر اگر آپ کو لکھا ہوا ملتا ہے کہ یہ چکن کا گوشت ہے اس کے اندر تو خدا نہ خواستہ اگر اس میں کوئی کسی اور چیز کا گوشت شامل ہے اوپر سے نام پروڈکٹ جو ہے لیبل جو ہے وہ چکن کا دے دیا گیا لیکن جو بیچ میں چیز ہے وہ کسی اور چیز کا گوشت ہے تو یہ چیز ہے تو وہ تو ہوگی ہرام یعنی کہ پیکنگ چینج کر دی جائے صرف لیبل لگا دیا جائے حلال کا اور بیچ میں سے چیز تو حرام ہی ہو تو اس چیز کو بھی اسلام نے حرام کرا دیا گیا ہے اس کے بعد پانچوے نمبر پر جو چیز اصلاً حرام ہے وہ بھی حرام ہی رہتی ہے جیسا کہ اس کا ارتکاب کتنی ہی نیک نیتی کے ساتھ کیوں نہ کر لیا جائے اور کتنا ہی عالی مقصد ہی کیوں نہ پیش نظر ہو اس طرح اسلام میں مقصد کا عالی ہونا اس کے حصول کے ذرائع کا پاک ہونا دونوں ہی مطلوب ہے لہٰذا اگر کوئی شخص اس غرص سے سود رشوت حرام کماتا ہے جوا کھیلتا ہے اور دیگر حرام چیزوں کے ذریعے پیسہ کماتا ہے تاکہ وہ مسجد تعمیر کر سکے یا اس پیسے سے کسی غریب کی مدد کر سکے تو مقصد تو اس کا اچھا ہے مقصد کی یہ پاکیزگی حرمت کو ختم نہیں کر دیتی چیز تو حرام ہی رہ گی اگرچہ اس کا مقصد اچھا ہے حضور علیہ السلام کی حدیث ہے جس نے حرام مال کمائا اور پھر اس سے صدقہ کیا تو اس کے لئے کوئی عجر نہیں بلکہ اس پر تو حرام کمائی کے گناہ کا بوجھ ہے ناظرین و کرام یہ وہ چیزیں تھی جو آپ کے سامنے حرام کے تصورات کے حوالے